دوستو لادلی بہنہ مکھیونتری لادلی بہنہ یوجنا میں جس کو ایک ہزار روپہ پرابت نہیں ہوئے ابھی تک ایک روپے بھی نہیں آیا تھوڑن کے میں اور ایک ہزار روپے بھی نہیں آیا ہے تو ان لوگ کیا کریں گے دوستو آج میں وہ بتانے والا ہوں یا جن کے ایک ہزار کی کیسہ آگئی ان کو پتا نہیں چل پایا میسیج ہی نہیں آیا ہے تب ایسی استیتی میں کس اکاؤنٹ میں یہ پیسہ گیا ہے یہ کیسے پتا کریں تو آج اس ویڈیو میں یہ ہی بتانے والے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں آپ کا پیسہ گیا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا کون سا بینک اکاؤنٹ ہے جس میں پیسہ جانا ہے یا آئے گا جس اکاؤنٹ میں پیسہ یہ تینوں چیزیں آپ کو سب کلیر ہو جائیں گی تو اس ویڈیو میں بنے رہی گی دوستو چلیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہم کو کھولنا ہے ایک سائٹ ہے اس کا نام ہے ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر ڈی وی ٹی ٹھیک ہے دوستو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر میں آپ جائیں گے ڈی وی ٹی بھارت میں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کھول جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس کو ہم کو دیکھنا ہے یہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسپر دوستو یہ والا سسٹم اس کے بعد ہم کو سیٹیزن بینک ایکاؤنٹ آدھار یہ والے اس میں اوپر ہی لکھا ہوا ہے اس میں کلک کرنا ہے دوستو اب جیسے ہی ہم اس میں کلک کریں گے تو ہمارے پاس بولے گا چیک آدھار بینک سیڈنگ اسٹیٹس تو اپن آدھار نمبر ڈالنا ہے یہاں اپنا ٹھیک ہے آدھار نمبر ڈالیں گے ہم آدھار نمبر ڈالنے کے بعد آپ کو سیکیورٹی کوڈ بھی ڈالنا ہے ٹھیک ہے نیچے سیکیورٹی کوڈ یہ ہے اور او ٹی پی پھر آئے گا آپ کے موائل نمبر میں تو یہ کرنا ہے دوستو چلیے میں آدھار نمبر ڈال لیتا ہوں اپنا تو میں نے اپنا دوستو ادھار کاٹ کر امبر ڈال چکا ہوں اور اس کے بعد میرے کو اچھا کوڈ انٹر کرنا ہے دوستو چلیے میں کٹے ہیں ڈال اے آر یہ ہمارا تھا تو سنڈ او ٹی پی میں کلپ کریں گے دوستوں ٹھیک ہے او ٹی پی سینٹی اور موبائل او ٹی پی ہمارا آ بھی گیا ہے موبائل میں دوستوں ہم کیا کریں گے او ٹی پی کو لے لیں گے ٹھیک ہے او ٹی پی ہم لے لیتے ہیں ہمارا او ٹی پی آ گیا ہے او ٹی پی ہم او ٹی پی ڈال لیتے ہیں دوستوں اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے او ٹی پی ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے ڈال لیا دوستوں اس کے بعد سامنٹ میں کلک کر دیں گے سمیٹ میں ہم نے کلک کیا اب دیکھئے کانگریزیلیشن یور آدھار بینک بیپنگ ہے اس بینڈن ٹھیک ہے اب یونین بینک آف انڈیا آپ کا تو ہم کو دوستو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا یونین بینک کے خاتے میں پاس آیا ہوا ہے تو بھائی ہم کو یونین بینک چیک کر آنا ہے اس میں ٹرانزیکشن ہوا ہے یہ آپ یہ پتکی بات مان لو کہ ایک ہزار روپے آپ کے ٹرانسپر ہو چکے ہیں آپ کا بینک سہی ہے آپ کی پوری ڈیٹیل سہی ہے آپ کا کیوئی آئی سی بھی سہی ہے اور ڈی بی ٹی بھی انیبل ہے یعنی سکری ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے صرف یونین بینک میں آپ کو فنگر لگا کے چیک کر لینا ہے کہ آپ کا خاتہ میں پیسہ ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے باقی یہ دوستو ہنڈڈ پرسنٹ پیسہ آ چکا ہوگا دیکھ سکتے ہیں